حسد کیسے صاحب کہیں نہ کہیں آپ کو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید چودہ تاریخ تک خان صاحب تک رسائی مل جائے خاص طور پر آج جو ایک خطوی منسٹری اف انڈیر کو آپ لوگوں نے لکھا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی اور اتجاج کی نوبت نہیں آئے گی آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس وقت دیکھیں ہم تو سب سے پہلے ہی ہے کہ جو برانا صاحب نے بات کی ہے اور لیاکت بلوچ صاحب کی بھی پہلے پہلے پونایا تھا تو ہم اس کو اپنی اجلاس بلا رہے ہیں اور اس کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے کہ دونوں ہماری بہت بہت حرم ہے بہت رسپیکٹیم ہے ہم اپنی پولٹیکل کمیٹی میں یہ بات رکھیں گے اور پھر کل کسی وقت بھی ہم جو پیسرہ کریں گے وہ کریں گے لیکن اس وقت ہمارا یہ ہے کہ ہم جو بھی ہے اپنے موقع سے پیچھے نہیں جاتے گی لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو ایکسس دے دیا جائے خان صاحب سے یہ میرا سوال یہ ہے یا ابھی آپ کو اس کے بارے میں کوئی اشورنسز ہیں کوئی بیکڈروپ کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کے حالات بن جائیں کہ اتجاز کی نوبت آئے ہی نہ یہ لگ رہا ہے آپ کو ایسا دیکھیں ابھی تو عقوبت کی اوپر ہیں مجھے تو یہ جس طرح یہ رویہ رکھیں یعنی اس کو تو سارا فوکس پر رکھیں کہ ہمارے ایمین ایز اور سنیٹریز کو کیسے توڑیں اس کو اخوا کریں اس کی گھروں پہ چھاپیں ماریں بڑے بڑے آفرز آ رہے میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ کل ہمیں ایک ایمین ای نے کہا کہ ان کو تین ایل روڑی یعنی تین تری بیجن تک آفر آ چکی ہے انہیں آپ سوٹ لے کہ بیس کرو پچاس کرو یعنی یہ تو ہمارے ایمین ایز تو بہت زیادہ ایمین ایز کہہ رہے کہ ہمیں ایپر ہو رہی ہے بھئی یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں اور جو اغواہ ہو رہا ہے اور جو پیسے دی جا رہے ہیں یہ ایک ووٹ کیلئے دی جا رہے ہیں اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اداروں کا اس پر کی کام ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو کرتے ہیں صحیح میرا آپ کے ذریعے سب لوگوں کے ریکویسٹ ہے کہ میرا پانی کریں یہ ہم سب کا ملک ہے ہم نے ملک میں اس ملک پر قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے اس ملک پر ہم نے آئین کی بالدستی قائم کرنی ہے آپ کوشش کریں کہ پاکستان کے سیاست سے ہٹ جائیں جو جس کا آئین کے اندر رول ہے وہ اپنی رول تک آپ محدود رہے ٹھیک ہے یہ اس وقت بہت افضل سے ہے میں سبجھتا ہوں کہ شاہبہ شریف کی حکومت جو ایک ناجائز حکومت ہے ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی اس قسم کی پیسے نہیں کریں لیکن جو اس وقت وہ بیٹے ہوئے ہیں پھر مزید ہمارے ارکان کے اوپر پریشن ڈال رہے ہیں اس کو نقلید پرویوک کر رہے ہیں اس کو دبایا رہے ہیں اس کی چادر و چازیوالی کی پہبالی ہو رہی ہے یوں موینائیٹس کی بلطلی رہا ہوا الیکشن ہو رہی ہے اس صورتحال میں آپ کیا سبجھتے ہیں کہ ہم کیا کریں آپ کی وان سے ہمیں لگاؤں پھر آپ کہاو کہ چوہ شہر بھی نہ کرو انہیں اس وقت آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو حکومت نے رابطہ کیا اجازت مل گئی تو چودہ تاریخ کے بعد آپ لوگ نہیں آئیں گے فیلال آپ کو پوزیشن یہی ہے لیکن جو اعتجاج کرنا ہے اب اس کیوں پر چونکہ آپ نے کہا اپنی پولٹیکل کمیٹی کے سامنے معاملہ رکھیں گے پولٹیکل کمیٹی کیا اس معاملے کے اندر ان سب کی رائے ایک ہی ہے کہ ان اینی کیس اسلامباد آنا چاہیے علی محمد خان صاحب ان آن ریکرڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں اتجاج ٹھیک ہے بہت سارے اور لوگ ہیں شاید بیرسٹر گوھر صاحب کا نام آج انسار عباسی صاحب نے ایک سٹوری کی ہے کہ بیرسٹر گوھر صاحب ان میں شامل ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں اتجاج ہونا چاہیے بیرسٹر سیف صاحب کا نام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شامل ہونا چاہیے ہے کیا یہ رائے تقسیم ہے آپ کی پولٹیکل کمیٹی کے اندر اس کے اوپر دیکھیں ایک بات ہے یہ پولٹیکل کمیٹی کورٹیکل کمیٹی میٹیز میں مختلف اپینین ہوتے ہیں آپ جب بات کرتے تو کوئی اپتانک ناظر دے دوسرا اپنا پر ڈیسیزن کلیکٹی ہوتی ہے جو کمیٹی کبٹیکل کمیٹی کنی ہے وہ کسی ایک کی نہیں ہے اس پر جو بھی ہو وہ ختم ہوجاتی ہے جب کھیکٹیو دیسیزن آجاتا ہے بارحال میں اس لیے کہا کہ پلٹیکل کمیٹی ہمیں جو بھی فیصلہ کریں گی میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 ہمارا طالبہ یہ ہے کہ امران صان تک رسائی دید ہے اور مجوریٹی اس پولٹیکل کمیٹی میں اتجاج کے حق میں ہے مجوریٹی جو ہے اس کے اندر جو ہماری مجوریٹی ہے وہ جو اس وقت تشویش میں مقتلع ہے خار صاحب کی حیثیت کے بارے میں تشویش میں مقتلع ہے اور جب تشویش میں مقتلع ہے تو اس کے لیے ہم حرک کرنی کے لیے تیار ہے کیونکہ ہمارا ڈیڈر ہے جب اس کے ساتھ پشتدت ہوتا ہے یا جب اس کی بنیادی رائٹس ہیں جب اس کی جو جین مینویل کے مطابق اس کی جو پروٹرپ کور ہے جو رولز ہے اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ہے اتجاج کے لیے اور جو مولانا صاحب صاحب کی بات چیت ہوئی ہے کہ مولانا صاحب سے اس ایشو پہ بھی بات ہوئی ہے کہ اگر رابطہ ہو جائے تو مولانا صاحب اس میں کوئی قدار ادا کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں اس ایسپیکٹ پہ بھی بات ہوئی ہے مولانا صاحب نے ہمارے موقع کی طاعت کی ہے انہوں نے مضمت کیا اور دکھا کہ انہوں نے بھی مطالبہ کیا اور دکھا میں حکومت اُس سے خود بھی بات کروں گا مطالبہ کیا ہے کہ بران خان صاحب تک درکٹر کی اقصیز دی جائے یہ اس کا قانونی حق ہے اس کا لیا کادب الاپس weddings شاہد بھی ابھی یہ بات کی ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہ میں نے مطالبہ کیا بھی ہے میڈیا میں اور پھر بھی یہ مطالبہ کرے گی کہ بران خان تک اقصیز دی جائے انا کا اور عزت کا بنیانت بنا کے اس کانفرنس کو سبتاج نہ کیا جائے ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے کہ ہم اپنے جو مہمان ہیں ان لوگوں کو رسپیکٹ ملے ان کو جو ہے نا پورا جو ہمارے ملک میں آ رہے ہیں وہ یہاں سے پشوکے جائے ہم اس میں اپنا رول پلے کرے لیکن آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو آپ جو ہے نا اس دوران ہمارے ساتھ تمام جو ہماری رائٹ سے اس کو سبتاج کر رہے ہو ہماری مجلدی حقوق جو ہے نا ہم اس سے آپ جو ہے نا محروب رکھ رہے ہو تو ہماری پاس کیا راستہ ہے بہرحال ہماری کھلپ پیٹنگ میں فائنل ہوگا لیکن ہمارا مطالبہ دو مطالبے ہیں نمبر ون امران خطر کرسائی دی جائے نمبر ٹو جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز سینٹرز کے اوپر جو اوڈ کی ریپریشر ڈالا جائے اس کو خطر کیا جائے پیسو کے جو آفرز ہو رہے ہیں جو زور غوب ہو رہا ہے جو کاروبار بن کی جا رہے ہیں جو اس کی ساتھ بیوئیلہ انہوں نے خاص کر جو چادر چادیوار کی پامالی ہو رہی ہے میں تمام دلیا سی روش کروں گا اگر یہ ہمیں مجبور دعا کریں کہ ہم یو این کو لکھیں کہ یہ کانسازی کر رہے ہیں اور زور زبردستی کر رہے ہیں سیر یو این کو لکھنے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی تجویز زیر غور ہے یونائٹیڈ نشن کو خط لکھنے کی اس پر کوئی کام ہو رہا ہے میں نے کہا ہمیں یہ مجبور نہ کریں ہمیں یہ مجبور نہ کریں میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ ہمیں مجبور کریں گے یعنی کہ آپ نے سوچا ہے کہ ایم این اے اس کو جو آبا کیا جائے یعنی اپنے پروٹیکشن کیلئے جو انہ چپ رہے ہیں سو اس میں پر یو این کو خط لکھنے کا option بھی موجود ہے یو این کو خط لکھنے کا option بھی موجود ہے یعنی کہ دیکھیں میں نے یہ پرسنل راہ ہے یہ پارٹی میں بھی ڈسکس نہیں ہوگا ہے کہ اگر ہماری ہماری نائٹس کی جو ویلیشن ہو رہی ہے اور ہمیں تنگ کیا گیا اور ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو ہمارے پاس کیا راستے ہیں ہم کتر جائیں گے چلے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں آپ کا نکتہ آگیا ہے راستے ہیں موسیقی